دوستو کہتے ہیں کہ ایک انسان اور ایک بندر میں کیا فرق ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بندر کے سامنے آپ ایک سوکا نوٹ رکھیں اور ایک کیلہ رکھیں and I'm sure کہ وہ بنانا ہی اٹھائے گا کیونکہ بندر کو یہ بات نہیں معلوم کہ سو روپے سے وہ کئی ڈزن کے لے لے سکتا ہے ویسی انسان ہے اگر انسان کے سامنے دس ہزار روپے رکھیں یا پھر اس کی ہیلتھ تو I'm sure کہ وہ دس ہزار روپے اٹھائے گا کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس ہیلتھ سے وہ کتنے روپے کما سکتا ہے دوستو یہ جو لائن ہے and I'm sure کہ لائن اگر ہم ایوری ڈی سننے کی ساتھ ساتھ اگر ہم اسے اپنے جیون میں اپلائی کریں اس پہ عمل کریں تو یہ بات صحیح ہے کہ آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں کچھ سمی بعد ایک کچھ دن بعد اس سے کہیں دور ہوں گے کہتے ہیں کہ مانا کی برگت اور پیپل جیسے وصال ہم نہیں پر گملے میں اکنے والی تلشی بھی کسی سے کم نہیں جو سرفرے ہوتے ہیں وہی تھیاس لکھتے ہیں سمجھدار لوگ تو صرف ان کے بارے میں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا کا ڈر نہیں جو تجھے اڑنے سے روک لے تو قید ہے اپنے ہی نظروں کے بجرے میں اور جو لوگ گرنے سے ڈرتے ہیں وہ کبھی اُران نہیں بڑھ سکتے ہیں اور ہس رہتے ہیں آج بھی خط لکھتی ہیں مجھے پر میں اب پرانے پتے پہ نہیں رہتا میدان میں ہارا ہوا انسان پھر سے جیت سکتا ہے لیکن مند سے جو ہار چکا ہے وہ کبھی جیت نہیں سکتا پہاڑ چڑھنے کا ایک اصول ہے جھکڑ چڑھو توڑو مت جندگی بس اتنا ہی مانگتی ہے اب اپنی بھوش سے نہیں بدل سکتے پر اپنی عادتوں کو بدل سکتے ہیں اور ایم شاہ کہ آپ کی عادتیں آپ کا بھوش سے جرور بدل دیں گے اور یہ پیسو کا اصول ہے صاحب کہ انسان کہتا ہے کہ پیسہ آئے تو کچھ کر کے دکھاؤں اور پیسہ کہتا ہے کہ تو کچھ کر تو صحیح تو پھر میں آؤں اور یہ بات بلکل دھیان سے رکھنا کہ اگر تمہیں نیند نہیں آ رہی ہے تو اٹھو اور کچھ کرو کیونکہ بجائے لیٹے رہنے اور چنتہ کرنے سے نیند کی کمی نہیں چنتہ تمہیں نقصان پہنچاتی ہے اور جندگی میں کچھ غلط ہو رہا ہو تو ہمیسہ یاد رکھنا کہ اگر آپ صحیح ہو تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس صحیح بنے رہو گواہی وقت خود دے دیتا ہے اور یہ بات بلکل دھیان رکھنا کہ کوشش ہے بہت کی سمجھدار بننے کی لیکن خوشیاں ہمیسہ بے فکوفیاں کرنے سے ہی ملتی ہیں اور ہمیسہ دوسروں کی گلتیوں سے سیکھیں صاحب کیونکہ ہر گلتی سوین کر کے دیکھنے کے لئے آپ کی عمر بہت کم پڑ جائے گی اور جندگی کا وہ سبق بلکل یاد رکھنا کہ ریس میں جیتنے والے گھوڑے کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ جیتا وہ ہے اور جیت ہوتی کیا وہ تو بس اپنے مالک دوارہ دی گئی تکلیف کی وجہ سے ہی دھوڑتا ہے اسی لئے یہ دی آپ کے جیون میں کوئی بھی کوئی تکلیف آئے تو سمجھ لینا کہ آپ کا مالک آپ کے جیتنے کی آس لگائے بیٹھا ہے اور کبھی جھونجنا نہ چھوڑیں جب تک آپ اپنا نردھارتستان نہ پالیں جو کہ سب سے الگ ہے جیون میں ایک لکش بنائیں لگاتار گیان پرابط کرتے رہیں کڑی محنت کریں اور الگ سے مہان جیون کو پرابط کریں اور یہ لاسٹ کی دو باتیں جو ہمیشہ یاد رکھنا اور مجھے بتانا اس کمنٹ میں کہ کیسا لگا آپ کو کہ جیون میں تکلیف اسی کو آتی ہے جو ہمیشہ ذمہ داری اٹھانے کو تیار رہتا ہے اور ذمہ داری لینے والا کبھی ہارتا نہیں ہے یا تو وہ جیت جاتا ہے یا پھر کچھ سیکھ جاتا ہے تو دوستو کیسا لگا یہ ویڈیو کمنٹ کے کے ضرور بتائیں